بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو النسلی ورسلیم وعلا رسولی کریم ومعباد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم quality is اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرر کی بیعت سے منع فرمایا تھا دھوکے کی بیعت سے منع فرمایا تھا انہا عین بیل غرر تو یہ حدیث آپ نے سماعت کی تھی اسی حدیث کے تناظر میں آپ سوچ رہے ہیں کہ پچھلے پروگرام بھی آپ نے کیا اگر حدیث ہی نہیں پڑی کیسا درسی حدیث ہے یہ تو میں آج مفتی صاحب سے سوال کر رہا تھا تو رہنا مجھے یہ وضاحت کی اور خود بھی الحمدللہ اسی کا حساس تھا کہ اسی چونکہ غرر کے تناظر میں ساری چیزیں آ رہی ہیں تو اسی حدیث کی یہ تشریح ہی ہے ایک طرح سے گویا کے آج کا جو ہمارا خاص اس نشست کا موضوع ہے انٹرسٹنگ ہے ریلیونٹ ہے حالات کے اعتباس سے بھی ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں اس مسئلے کی ضرورت ہے لوگ اس کے متعلق شریح حکم جاننا چاہتے ہیں ہمارے مسائل کے پروگرام میں بھی اس پر بہت سوالات آتے ہیں انشورنس انشورنس پر بات کریں گے انشاءاللہ انشورنس کیا ہے اس کے اقسام کیا ہیں اور یہ جائز ہے تو جائز ہونے کی کیا صورت ہیں اگر جائز نہیں ہے تو ناجائز ہونے کی کیا وجوہات ہیں کوئی اس کا آلٹرنیٹ متبادل ہے نہیں ہے اسے پر بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال ہیں حضرت مفتی صاحب الحمدللہ ماشاءاللہ وہ سب انشورنس کیا ہے انشورنس بیسیکلی یہ انشورنس بسم اللہ الرحمن الرحیم انشورنس دیکھیں اس کے لیے ہمارے ہاں دو تین قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں انشورنس بھی کہا جاتے ہیں بیما اردو میں اس کو کہا جاتا ہے عربی میں اس کے لیے تامین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بنیادی طور پر یہ ایک ضرورت ہے کاروبار کی انسان کی مختلف امور کے اندر کہ وہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصانات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی میں کچھ ایسے سٹیپس لوں کچھ ایسی میری سٹریٹیجی ہو کچھ ایسے اقدامات ہوں جس کی وجہ سے میں مختلف قسم کے جو متوقع نقصانات ہیں ایکسپیکٹڈ ہیں جو رسک ان سے میں اپنے آپ کو بچا لوں تو یہ انشورنس کمپنی اس چیز کو یقین اس کو انشور کرتی ہے کہ بھئی آپ ہمیں کچھ پیسے دے دیں اس کے عوض ہم آپ کے مستقبل کے نقصانات کی کوریج کریں گے مثلا میں میری گاڑی ہے اور مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ یار میں نے گاڑی لیے اتنی مہنگی لیے اتنا پیسہ میں نے اس پر لگایا کل کو میری گاڑی کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایک دم سے میرے اوپر جو ایک مالی جرمانہ ایک مالی جوئے تو لائیبلٹی آئے گی وہ میں کیسے ادا کروں گا اگر میں اس کو یا تو میں ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں یا میں ادا کروں گا تو میرے جو ملکیت سے اتنا پیسہ نکل جائے گا کہ میری حالت تھوڑی سی کمزور ہو جائے گی تو انشورنس والوں کی یہ سویس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں مہانہ بنیادوں پر کچھ پیسے دیتے رہیں اور کل کو اگر آپ کی گاڑی کا نقصان ہوتا ہے تو وہ بھلے جتنا بھی ہو وہ ہمارے سرے ہم اس کو اس کی بھرپائی کریں گے اس کی اداعیگی کریں گے تو یہ بنیائی طور پر اس کے ایک концепٹ ہے کہ آپ مستقبل کے نقصانات کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے انشورنس کرتے ہیں صحیح یعنی انشورنس جو ہے یہ مجھے ابھی یہ اندازہ آپ کی گفتگو سے انشور سے ہے انشور یعنی یقینی آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آگے چل کے کوئی بھی نقصان ہے سیحت کے حوالے سے گاڑی کا نقصان ہے کوئی بھی اس حوالے سے تو اس سے میں اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں وہ انشور ہوتا ہے یہ انشور ہے لیکن کہہ سکتے ہیں مطلب کہہ سکتے ہیں میں نے کہہ دیا آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے مطلب آگے چلتے ہیں انشورنس اقسام اس پر اگر بات ہو یعنی اس کی بہت ساری ظاہر ہے بہت ساری اس کی شاخیں ہوں گی بہت سار اس کے سیگمنٹس ہوں گے تو وہ کیا ہے ان پر اگر تھوڑی سی ریٹیل بتا دیں ان کی انشورنس کی اس کے اندر اگر بہت زیادہ تفصیل میں جاتے ہیں اس کی بہت ساری قسمیں آتی ہیں میں موٹی موٹی پر بات کرتا ہوں ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم ہوتا ہے انشورنس کی اگر موٹی موٹی اور بنیادی قسم کی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو تین اس کی کیٹیکری ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے زندگی لائف انشورنس زندگی کا بیما ایک ہوتی ہے اشیاء کا بیما اور ایک ہوتا ہے جس کو ہم اردو میں کہہ دیں مسئولیت کا بیما لائیبلٹی کا بیما اس کو کہہ دیں تھرڈ پارٹی انشورنس اور پہلی پر بات کرتے ہیں زندگی کا بیما یا لائف انشورنس اس میں مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک بندے کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی موت کا ایک دن ہے معین موت تو آنی آنی ہے تو میں آج مر جاتا ہوں کل مر جاتا ہوں دو سال بعد مر جاتا ہوں میرے بیوی بچوں کو میں کیا چھوڑ کے جاتا ہوں میرے پاس دولت اس لیول کی ہے نہیں کے بعد میں وہ اس پر زندگی گزار سکیں تو اس کے لیے انشورنس کمپنیز نے لوگوں کے اس محرک کو لیا اور ان سے کہا کہ بھئی آپ ہمیں مہانہ بنیادوں پر یا سالانہ بنیادوں پر وہ کوئی بھی ترتیب رکھی جا سکتی ہے وہ ہمیں آپ پیسے دیں اس کو وہ نام دیتے ہیں پریمیم کا جو سارف کی طرف سے کنزومر کی طرف سے جو پیسہ دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں پریمیم تو یعنی کہ آپ ہمیں مہانہ یا سالانہ بنیادوں پر پریمیم دے اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ ہم وہ ایک مدتے کر لیتے ہیں بندے کو دیکھ کر کہ یار یہ جوان آدمی ہے تو یہ عام حالات کے اعتبار سے ہم دیکھیں حساب کتاب لگاتے ہیں اس کا یہ بھی ایک باقاعدہ فن ہے ایکچوری لوگ ہوتے ہیں ایکچوریسٹ ان کو کہتے ہیں وہ باقاعدہ اس چیز کا ایک اسٹیمیٹ لگاتے ہیں کہ بھئی تو طبعی زندگی کتنی ہو سکتی ہے تو کسی کے باہرے میں انداز لگے کہ تقریباً بیس سال اس کی جو ہے تو طبعی عمر باقی رہ سکتی ہے تو اس کے ساتھ وہ یہ معایدہ کر لیں گے کہ بھی آپ بیس سال تک ہمیں سالانہ بنیادوں پر یا مہانہ بنیادوں پر اتنے اتنا پریمیم دیں گے اور ہم اگر آپ اس بیس سال کے عرصے کے دوران آپ کی موت ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو ایک بڑی رقم بتا دیتے ہیں مثلا ہم نے سالانہ بنیادوں پر میں رقمیں کم رکھتا ہوں تاکہ ذرا آسانی ہو سالانہ آپ نے سو سو روپیہ ان کو ادا کرنا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے حساب اپنے حساب سے کر لیتے ہیں سالانہ آپ نے کمپنی کو سو سو روپیہ ادا کرنا ہے اور اگر آپ نے آپ کی اس بیس سال کے اندر وفات ہو جاتی ہے ڈیت ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو مثلا پانچ لاکھ روپے یکمشت آپ کے گھر والوں کو دیں گے تو یہ سو سو روپے کے عوض میں پانچ لاکھ روپے کافی بڑی رقم ہے تو اس چیز کو اپیل کرتے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ نارمل موت مریں گے تو پانچ لاکھ اگر ہاتھ ساتھی موت مر گئے تو دس لاکھ مطلب اس کا ایک ایکسٹر آلاؤنس سمجھنے ان کو دیا جاتا ہے اور اگر آپ آپ اس چیز یہ بیس سال گزار دیتے ہیں سروائیو کر جاتے ہیں آپ مرتے نہیں ہیں تو آپ نے یہ جو ہمیں سو سو روپے دیا ہوئے کمپنی اس کے یہ کرتی ہے کہ اس پیسے کو آگے انویسٹ کرتی ہے اس پر وہ کماتی ہے سود یا جس بھی انداز سے اس کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس پر نفع لگتا رہتا ہے ان بیس سالوں میں تو بیس سالوں میں یہ سو سو روپے کی رقم کافی زیادہ ہو جاتی ہے تو کمپنی جو ہے تو وہ والی رقم اس سارف کو نفع سمیت یعنی کہ سود سمیت اس وقت پر واپس کر دیتی ہے یہ زندگی تبیمہ ہے اس کے پیچھے کانسپٹ اور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ پیسے جمع کرواتے ہیں ایک مخصوص عرصے کے لیے تے کر کے اس عرصے میں مر جائیں تو آپ کو زیادہ رقم ملتی ہے اور اگر آپ اس عرصے میں نہیں مرتے تو یہ آپ کے کمیٹی ڈلی ہوئی ہوتی ہے جس پر نفع بھی لگ رہا ہوتا ہے تو آپ جو ہی تو اس عرصے کے بعد وصول کر سکتے ہیں بہت شکریہ یہ تو لائف انشورنس ہے جی لائف انشورنس ہے اشیاء والی جو انشورنس ہے گاڑی میں گاڑی کے انشورنس سال کے طور پر جو گاڑی کے انشورنس ہے اس حوالے سے تو وہ کوئی پریمیم ادا نہیں کر رہا ہوتا بندہ جو گاڑی لے رہا ہوتا ہے وہ جب شوروم سے گاڑی لیتا ہے تو اس کا مطلب اس کی انشورنس ہوئی ہوئی ہوتی ہے لازمی طور پر پہلے سے تو وہ تو کوئی پریمیم اس نے دو ادا نہیں کیا نہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ گاڑی کی انشورنس وہ بیسیکلی جس سینیریو کی آپ بات کرنے جب آپ گاڑی لیتے ہیں اور اس کی انشورنس ہوئی ہوتی ہے تو وہ جس شوروم والوں نے کروائی ہوتی ہے یا آپ بینک کے طرح گاڑی لیتے ہیں تو انہوں نے کروائی ہوتی ہے انشورنس کمپنی کو وہ دے رہے ہوتے ہیں صحیح 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 آپ نہیں دے رہے ہوتے ہیں اگر آپ کروانا چاہے ہیں تو آپ کو دینی پڑے گی ٹھیک پروسس اس کا وہی ہے ابھی تک بات ہوگی زندگی کیا بیمہ کے حوالے سے جو لائف انشورنس اشیاء کے حوالے سے یہ ہوتا ہے اشیاء میں بہت ساری چیزیں ہیں گاڑی بائیک بلڈنگ کمپنی یہ جو ہوتے ہیں اولیمپنز ہوتے ہیں کھلاڑی وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ اپنے مطلب بھاگنے والا جو بندہ ہے جو جو ہے تو اولیمپکس میں بھاگتا ہے یا دوڑ کا کھلاڑی ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کی انشورنس کروا دیتے کہ بھئی چونکہ میری کمائی کا جو ہے تو ذریعہ یہ ٹانگیں ہیں مجھے اسی سے ملتا ہے جو وہ ہوتا ہے شوٹر ہوگا وہ اپنے ہاتھ وغیرہ بلکہ ایک دفعہ میں نے خبر پڑی تھی کہ بعضوں مالک میں یہ جو یادہکار شدہکار ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے چہرے کے آزان ناک کان ان چیزوں کی کہ بھئی ہمارا حسن ناک کی بنیاد پر ہے تو میں اس کا بھی مکر باتوں کل کوئی اگر ٹوٹ ووٹ گئی تو مجھے اتنے پیسے دینا آپ میادہکار کے جاتے جو شدہکار لگایا ہے یہ زبردست ہو گیا ہے تو یہ ہوتے ہیں مطلب ان میں سے بھی اس طرح کی حرکت کرنے والے شدہکار ہی ہوتے ہیں لیکن بارال تو جو چیز آپ کے نزدیک اہمیت کی حامل ہے اور کمپنی کا نزدیک بھی اہمیت کی حامل ہے مطلب وہ معاشرے میں اس چیز کو اس شخص کے حوالے سے سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے اتنا پیسہ دینے پر بھی راضی ہے اور ہمیں بھی اس کے عوض میں اس کو دینا چاہیے تو اس کا وہ انشورنس اس کی کرواتیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں بھی ایک مخصوص عرصہ رکھا جاتا ہے کہ بھئی میں دس سال کے لیے میں گاڑی کی مثال کو پکڑتا ہوں دس سال کے لیے یہ گاڑی کا میں بیمہ کروا رہا ہوں دس سال تک میں منتلی یا انویل بیسز پر اس کے اتنا پریمیم دیتا رہوں گا اس عرصے کے دوران اگر میری گاڑی کا کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی کمپنی کرے گی اس کے ادائی کمپنی کرے گی انشورنس کمپنی کرے گی اس میں اور لائف انشورنس میں فرق یہ ہے کہ لائف انشورنس میں آپ کی ادا کی گی رقم انڈ پہ آپ کو واپس مل جاتی ہے اس میں ادا کی گی رقم آپ کو انڈ پہ واپس نہیں ملے گی وہ آپ جو ہی تو اس کے حوالے ہی کر دیں گے دیتے رہیں گے دیتے رہیں گے دس سال گزر گی جو آپ نے دے دی وہ کمپنی کی اور اگر اس عرصے میں کہ آپ کا نقصان نہیں ہوا گاڑی کا تو یہ آپ کا نقصان ہوا کہ آپ نے پیسے دیئے اور اگر آپ کا نقصان ہو گیا تو یہ آپ کا فائدہ ہوا کہ وہ آپ کو پیسے مل جائیں گے اس سلسلے میں میں نے سنا ہے کہ لوگ پھر اسی اس میں یعنی سٹریس میں آکے وہ خود بخود چیزوں کا نقصان بھی بس کرتے ہیں آگ باغ لگا دیتے ہیں سنا ہے کہ فیکٹریوں میں دردر یہ چلتا ہے کمپنی بنیائی طور پر میں بہت اس کو اس پر میری کتاب بھی انشاءاللہ آنے والی ہے میں انشارنس پر تحریر میری چل رہی ہے تو اس میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل ملے گی لیکن اس وقت ہم کمپنی کا ایک پورا پراسس ہوتا ہے اگر آپ جا کے اس کو کہتے ہیں کہ میری دکان جلگی میری گاڑی جو ہے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کمپنی اس کی تحقیق کرتی ہے ویسے وہ پیسے لے کے نہیں بیٹھ ہوتی کہ اچھا آو دی پیسے لے دو وہ اس کی تحقیق کرتی ہے اس کے پوری ایک شرائع تو ذوابت ہوتی ہے دو اقسام ہوگی تیسری قسم اس کے آتے ہے تھرڈ پارٹی انشورنس یا مسئولیت کا بیمہ اس میں یہ ہوتا ہے یہ خدشہ کہ مجھ پر کسی تیسرے آدمی کا حق اگر لازم ہو جاتے کسی بھی مخصوص سیچویشن میں تو کمپنی اس حق کی ادایگی کرے گی مثلا میں تھرڈ پارٹی انشورنس کرواتا ہوں اپنی گاڑی کے حوالے سے کہ میں نے اگر کسی بندے کو مار دیا یا میں نے کسی گاڑی کو مار دیا تو اس کا جو نقصان ہوگا تو اس کی ادایگی کمپنی کرے پاکستان میں تو خیر اتنا زیادہ نہیں ہے یہ یورپین جو ممالک ہیں جہاں پر برف پڑتی رہتی ہے اکثر ہو بیشتر وہاں پر تھرڈ پارٹی انشورنس بہت ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کی بہت مارکٹ بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے برف پڑی ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں کے سامنے تو یہ ایک اصولی سی بات ہے اور ہر بندے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر سے برف گھر کے آگے سے خود ہٹائے گا روڈ کو صاف کرے گا اس رستے کو صاف کرے گا اور اگر کسی شخص نے وہ برف صاف نہیں کی ہوئی اس پر کوئی بندہ فیصل کے مر جاتے ہے ہڈی ٹوٹ جاتی ہے بازو ٹوٹ جاتے ہے ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے تو وہ اس گھر والے پر ہر جانے کا دعویٰ کرے گا کہ بھئی اس کے گھر کے سامنے برفتی اس کی غلطی ہے اس کی وجہ سے میری ٹانگ ٹوٹی ہے یا میرا بازو ٹوٹ مجھے نقصان ہوئے اب وہ پھر عدالتیں ان کی لگا دیتی ہیں لاکھوں ڈالر میں جرمانہ تو اس چیز کو کور کرنے کیلئے کہ بھئی اگر کسی دن میں گھر کے باہر سے صفائی نہیں کر پاتا ہوں اور آنی مسئیبت یہ ہو جاتی ہے کہ بھئی کوئی بندہ اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جاتا ہے تو اس جرمانے کی بھرپائی کمپنی کرے گی اس کے لیے میں جو یہ تو دس سال تک پانچ سال تک یہ پریمیم دے رہا ہوں اور اس دس سال کے دوران کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کمپنی اس کی ذمہ دار ہوگی تھرڈ پارٹی انشورنس کے حالے سے ایک اور بات بتا دوں کہ تقریباً پوری دنیا میں بشامول پاکستان کے آپ کی ڈرائیونگ کے لیے تھرڈ پارٹی انشورنس ضروری کرواتے نہیں ہیں لوگ یہاں پر ہمارے ہاں نہیں کروائی ہوتی لوگوں نے تھرڈ پارٹی انشورنس لیکن قانوناً جو ہے تو یہ لازمی ہے تھرڈ پارٹی انشورنس کرواناً اس کے بغیر آپ گاڑی روڈ پر نہیں نکال سکتے ہیں کتنا اچھا کام ہے دیکھو لوگوں کو سکر کر رہے ہیں مطلب ان کی زندگی بے فکر کر دیتے ہیں ان کی زندگی سے لوگوں کو لوگوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں ان کی گاڑیوں کا یہ ان کی ٹانگوں کا ان کی مطلب ناک کا جس طرح آپ نے بتایا تو چائز تو ہو گئی اتنا نیک کام نہیں اس میں ایشو ہے اسی لئے تو ہم اس پر بات کر رہے ہیں اس میں انشورنس میں جیسا کہ ہم نے جو ہمارا بنیادی موضوع ہے غرر اس پر بات کر رہے ہیں اس کی تیلچوں کی یہ آئے ہیں تو انشورنس بھی اسی بنیاد پر غرر کی بنیاد پر جوے کی بنیاد پر اور سود کی تین خرابییں اس میں پائی جاتی ہیں مختلف اقسام میں بعض میں تینوں پائی جاتی ہیں بعض میں ایک آت پائی جاتی ہیں لیکن بہرحال یہ تین خرابی ہیں کمع سے تین ہیں غرر غرر قیمار جوہ غرر بیسکلی دھوکہ نہیں ہے غرر جو ہے تو ابحام ہے انسرٹینٹی کو آپ کہنے غرر کہ بھئی آپ کو پتہ نہیں کہ یہ اونٹھی در بیٹھے گا یہ ادھر بیٹھے گا دوسرا قیمار جوہ یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے کہ بھئی میں پیسہ پھینک رہا ہوں لگا رہا ہوں یا تو یہ بھی جائے گا یا تو بہت سردہ جائے گا اور تیسرا سودھ ہے کہ بھئی میں جتنا پیسہ دے رہا ہوں اس سے زیادہ مجھے مل رہا ہے یا اس سے کم مجھے مل رہا ہے دونوں صورتوں میں سودھ ہیں زندگی کا جو بیمہ ہوتا ہے لائف انشورنس میں لائف انشورنس میں آپ کمپنی کو پیسہ دے رہے ہیں کمپنی اس کو آگے انویسٹ کر رہی ہے اگر آپ وہ دس سال جو بھی مدد ہے پانچ سال دس سال وہ سروائیو کر جاتے ہیں تو کمپنی آپ کو وہ آپ کا دیا ہوا پیسہ بھما سودھ کیونکہ کمپنی نے اس کو آگے لگایا ہے سودھ کمائیا ہے اس میں سے کچھ حصہ وہ خود بھی رکھے گی کچھ حصہ آپ کو دے گی وہ اس کا اپنا نظم ہے لیکن آپ کو جو پیسہ ملتے ہیں اگر آپ سروائیو کر جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو ملنے والا پیسہ سودھ ہے کہ آپ نے دیئے بیس سالوں میں سو سو بیس ہزار دیئے اور لے آپ کتنے دو ہزار اور لے آپ کتنے رہے پچیس ہزار تین ہزار تیس ہزار پچاس ہزار جو بھی جتنا دیئے اتنا نہیں لے رہے اس سے زیادہ لے رہے اس میں یہ سودھ ہو گیا تو یہ جو پریمیم ہے موسیٰ صاحب یہ پریمیم یہ قرض کی حصیت ہے اس کی نہیں اس کی حصیت قیمت کی ہوتی ہے آپ ادائی جس طرح میں آپ سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ مجھے کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں صحیح تو سودھ میں تو ہم یہ سنائے ہم نے نا کہ کرز پہ نفع ہو نہیں کرز پہ نہیں صرف کرز پہ نفع سودھ نہیں ہوتا اس پر سودھ پر ہم الگ سے نشست کریں گے لیکن سودھ میں یہاں پر آپ نے چونکہ سوال کیے تو میں بتا دوں کہ جب جو ہے تو میں ایک چیز آپ کو دے رہا ہوں خریدنے کے لیے کہ بھئی مجھے فلان چیز دیں اس کے عوض مجھ سے یہ چیز لیں آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی میں کہتا ہوں یہ کتاب مجھے دیں اور دس روپے آپ مجھ سے لے لیں نو ایشو لیکن اگر میں جو ہے تو یہ دس روپے آپ کو دوں اور آپ سے کہوں کہ مجھے اس کے بدلے میں بارہ روپے دے دو جب جنس ایک ہو جائے گی کرنسی ٹو کرنسی میں اس کو بیس ہزار دے رہا ہوں اور اس کے بدلے میں میں کہتا ہوں کہ مجھے میں بیس ہزار کیا آپ سے پچیس ہزار خریدنا چاہ رہا ہوں تو بیس کے بدلے پچیس یہ صحیح تو پھر مزاربت اور اس میں پھر کیا فرق ہوگا اس میں آپ جو یہ تو نقصان میں بھی شریک ہو رہے ہوتے ہیں اوکی صحیح صحیح وہ آپ انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں یہاں آپ کو لازمی طور پر نفع ہی ملنا ہے اس میں لائف انشورنس میں آپ کو نفع ملنا ہی ملنا ہے یہ ایک قسم کی آپ نے وہ ہمارے دھیاتوں میں کمیٹیاں ڈالتے ہیں عورتیں کمیٹی ڈالتی ہیں بھئی اتنے سا لیکن اس میں اور اس میں فرق ہوتے کہ وہ کمیٹی کا پیسہ بکسے میں پڑا رہتے ہیں انڈوے آکے وہ نکال کے دیتے ہیں اس میں یہ تک بینگ میں رکھتے ہیں انویسٹمنٹ ہوتی اس پر سودھ لگتا ہے صحیح دوسری صورت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ بھئی آپ مر جاتے ہیں تو اس صورت میں ایک تو یہ غرر ہے کہ بھئی پتہ نہیں آپ مریں گے یا نہیں مریں گے انسرٹینٹی ہے تو یہ بنیاد ہوگی دوسری بات اس میں بھی سودھی آجاتے ہیں کہ بھئی آپ نے اس کو پانچ سال تک سو سو روپیہ دیا پانچ سو روپیہ آپ نے اس کو دیئے تیہ یہ ہوا تھا کہ اگر آپ اس حرصے کے دوران مر جاتے ہیں تو آپ کو دو لاکھ روپیہ آپ بھی گھر والوں کے دیے جائیں گے اور پانچ سال میں آپ مر جاتے ہیں آپ کا گیا پانچ سو آپ کو آیا ایک لاکھ ایک لاکھ تو یہ جو ہے تو جتنا دیا اس کے عوض زیادہ آگیا دوسری چیز آجاتی ہے اشیاغہ بیما جو آپ کی مختلف چیزوں کا ہم بیما کرواتے ہیں اس کی وضاحت تھوڑی سی ہوگی اس کا شریع حکم یہ ہے کہ یہ بھی ناجائز ہے اور اس کی بنیاد بھی یہ کہ غرر ہے اس میں بھی غرر ہے کہ بھئی میں میں کس چیز پر پورا معاملہ کر رہا ہوں میں اسی چیز پر کر رہا ہوں کہ اس کو کوئی نقصان ہو وہ نقصان ہونا غیر یقینی وہ غیر یقینی ہے کہ بھئی میری گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہوتا ہے کس حد تک ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ پانچ روپے کا نقصان ہو میں پانچ پانچ سو روپے جمع کروا رہا ہوں تو یہ ساری چیزیں تو انسرٹن ہوتی ہیں تیسری چیز مسئولیت کا بھی اس کا بھی وہی سلسلہ ہے جو تھرڈ پارٹی انشوریں سے کہ بھئی میری وجہ سے کسی کو اگر نقصان ہوگا تو اس کی ادائیگی کمپنی کرے تو یہ بھی انسرٹن ہے کہ بھئی یہ ہوگا نہیں ہوگا کتنا ہوگا یہ ساری چیزیں انسرٹن ہیں اب یہاں پر میں ایک بارٹم لائن اگر کہوں ایک اصول کے طور پر یہ بات یا غرر ہے ایک تیسری چیز ہوتی ہے جہالت اگنورنس کہ بھئی چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہے سپیسیفائی نہیں ہے یہ ساری چیزیں آپ کے معاملات کو فاسد کر دیتی ہیں یہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی کہ یہ چند ایک چیزیں ہیں جو اگر کسی ٹرانزیکشن میں پائی جائیں گی تو وہ ٹرانزیکشن فاسد ہو جائے گی بعض صورتوں میں باطل ہو جائے گی فاسد باطل سے مراد فاسد میں یہ ہے کہ اس میں خرابی پیدا ہو جائے گی باطل یہ ہو جائے گی کہ اس کے اعتباری نہیں ہوگا وہ کرنا جائز ہی پھر نہیں رہے گا یہ اس وقت ہے جب یہ چیزیں پائی جائیں آپ کے عقود معاوضات میں عقود معاوضات وہ والی ٹرانزیکشن جس میں آپ کسی چیز کے عوض کوئی چیز لے رہے ہیں میں آپ سے کچھ چیز خرید رہا ہوں میں پیسے دے رہا ہوں آپ سے چیز لے رہا ہوں میں آپ سے سروسز لے رہا ہوں آپ کو میں نے ملازم رکھا ہوئے کیا پتہ ایسا وقت آجائے میں نے آپ کو ملازم رکھا ہوئے تو میں آپ کی سروسز لے رہا ہوں اور آپ سے آپ کو پیسے دے رہا ہوں مطلب جتنے بھی ہمارے ٹرانزیکشن ہوتی ہیں بزنس ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں عقود معاوضات کہ بھئی ہم اپنے دل پہ لے لیا نہیں نہیں دل پہ لے لیا فیل کر رہا ہوں ایک طرف سے آپ پیسے دے رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کوئی چیز اس سے وصول کر ایک ٹرانزیکشن کی ایک کٹیگری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں عقود ہے غیر معاوضات جس میں آپ معاوضات نہیں دے رہے ہوتے ہیں مثلا میں آپ کو کوئی چیز گفٹ کر دیتا ہوں اس میں میں نے آپ کو کوئی چیز دی اس کے عوض میں نے آپ سے کچھ نہیں لیا اسی طرح میں چیریٹی کرتا ہوں میں نے جو پیسہ کسی کو صدقہ کر دیا کسی کو گفٹ کر دیا کسی رفائی کام میں لگا دیا تو اب یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے عوض میں مجھے دنیا میں کوئی مالی یا متقوم چیز نہیں مر رہی ہوتی یہ عقود غیر معاوضات ہوتے ہیں اب یہاں پر بنیادی بات یہ ہے کہ یہ غرر جہالت اضافہ وغیرہ یہ بعض سے فساد اور بتلان ہوتے ہیں عقود معاوضات کے اندر بزنس ٹرانزیکشن کے اندر جو ٹرانزیکشن آپ نے کی ہو بغیر معاوضے کے آپ نے کسی کو گفٹ کر دیا آپ نے چیرٹی کر دیا آپ نے ویسی اٹھائے کسی کو دے دیا اس میں جو یہ جہالت ہو یا غرر ہو اس چیز کا احتوار نہیں ہوتا اس کی بنیاد پر اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ باطل ہو گئی یہ فاسد ہو گیا مثلا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ کو سو روپیا گفٹ کروں گا تو اب بعد میں میں اگر آپ کو نوے کرتا ہوں تو آپ کہیں گے نہیں بھئی تم نے تو سو کی بات کی تھی میں یہ عدالت لے گی جاؤں گا یا میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ پیکٹ ہے یا آپ کو گفٹ ہے اس میں آپ کے لئے کچھ ہے تو آپ اس بنیاد پر وہ چیز فاسد نہیں ہو گیا وہ معاملہ کہ بھئی تو غرر ہے اس میں پتہ نہیں اس میں کیا پیسے ہیں یا کیا چیزیں پیسے ہیں تو کتنے ہیں تو یہ چیزیں عقود غیر معاوضہ کو باطل نہیں کرتی ہیں ٹھیک تو یہ انشورنس جتنی بھی قسمیں ہیں یہ بنیادی طور پر عقود معاوضہ میں آتی ہیں یہ ایک سیلز سیل کا کانٹریکٹ ہے بطور کنزومر میں کمپنی کو پیسے دے رہا ہوں کہ بھئی مجھے آپ کی یہ پالیسی چاہیے آپ کی طرف سے یہ التظام چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو آپ ایسا کریں گے تو وہ سرویسز کا ایک پیکٹ آگے سے مجھے وہ آگے سے فروخت کرتے ہیں تو وہ سرویسز کو میں ان سے خرید رہا ہوں تو عقود معاوضہ ہے ناظر محضرم ہم جب درس نظامی کر رہے تھے تو جو ہمارا معاملات کا سبق ہوتا تھا یہ جو معاملات آپ سن رہے ہیں اس درس میں آپ سنتے ہیں خرید و فروخت کے معاملات جس کو بے کے حکام تعبیر کرتے ہیں فقہ استعلاح میں تو یہ جب بے کے حکام کا ہمارا سبق ہوتا تھا تو اچھے خاصے مطلب انسان خود کو ایکٹیو کرنا پڑتا تھا اس کے لیے اس کے لیے پریپیر کرنا پڑتا تھا خود کو کہ بڑا ہی بورنگ گھنٹا آنے والا ہے آگے بڑا بورنگ پیریڈ ہے لیکن بورنگ اس لیے کہ ظاہر ہے اس میں ایک حساب کتاب ایک لگی بندی استلاحات ان کو سمجھنا اور فوکس کر کے بیٹھنا یہ جس طرح سے سننے والے کے لیے مشکل ہے اس طرح پڑھانے والے کے لیے وہ آسان نہیں ہے تو یہ جو ہمارا درس ہے ہم کوشش اس کو بھیج میں کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ہنسی مذہب میں اس کو دلچسپ بنائیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایک دم آپ ٹکٹی کی باندھ کے بیٹھے میں سن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں تو ایک دم تھوڑا سا بھنس دیں تھوڑا سا پھر آپ تازہ دم ہو کے سنیں کوشش کریں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس کو جس انداز سے جس سہل اور آسان انداز سے دیکھیں نا اکود معافضہ اگر لفظ آیا تو فوراً سے اس کی وضاحت انہوں نے کی ایک عام فہم استعلا موف صاحب نے کہ جی اکود معافضہ سے کیا مراد ہے غرر جب آپ نے سنا تو فوراً سے آپ کو ایک سوال بدے ہو غرر کیا ہے اس غرر کی پوری پوری وضاحت کی انہوں نے انگلش میں اردو میں تو کوشش ہے کہ اس کو جتنا آسان سے آسان ہو سکے ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں لیکن پھر بھی اگر آپ کو مزید کوئی سوال آپ کے ذہن میں کسی اسطلاح سے آپ کو اس کی صحیح طرح سے وضاحت سمجھ میں نہیں آسکی ہے تو اب تو ہم نے اسطلاح رحمد اللہ شروع کیا کہ آپ اپیسوڈ کی کومنٹس بار میں آج کی جو نشیستیں خاص اس نشیست کے اندر اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی کوئی اشکال ہے کوئی اعتراض ہے یا کہیں نہ کہیں کوئی تشنگی باقی ہے تو آپ اسی اپیسوڈ میں وہ لکھیں کومنٹس میں تو انشاءاللہ ہم اگلی جو نشیست ہوگی اس کو ڈسکس کریں گے تو یہ بھی آپ کے لئے کوشش کی ہے اللہ کی مدد سے کھولا ہے آپ اس سے فائد اٹھائیں وہ سب آخر میں یہ جو ایک تو ہے شریح حکم آپ نے بیان کر دیا اس کا ظاہر ہے مسلمان تو اس کے سامنے شریح سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا ظاہر ہے ہم کئی نہ کئی یا تو مجبور ہوتے ہیں یا ہمیں شریعت کے معاملات کا علم نہیں ہوتا مجھے بہت اچھے سا یاد ہے ہم جب بہت چھوٹے تھے تو اس وقت بیما بیما ہم نے سنا انشورنس تو نہیں آتا تھا لوگوں کے لفظ بیما بولتے ہیں تو وہ کروایا ظاہر ہے ہر بندہ چاہتا ہے ایک فطری عمل ہے کہ جی میں اپنے آپ کو سیکیئر کروں ہر والے سے فیوچر کو تو لیکن جیسے ہی ان کو علماء نے بتایا کسی جمعے کی تقریر میں میرے والے صاحب نے سنا جی کہ یہ بیما تو فوراً حالانکہ اتنی بڑی رقم تھی اور وہ زائع کرنی بڑی کیونکہ ظاہر ہے واپس تو آپ کو پتہ نہیں ملتا ضائع کر دی لیکن اس کو آگے جاری نہیں رہا کل الحمدللہ ایک ایمانی غیرہ در مسلمان میں اتنی ہے اویرنس کی کمی ہے دوسری بات یہ کہ مجبوری جسے میں نے پہلے عرض کیا تو یہ جو ایک تو اویرنس ہے وہ ممبر کی ذمہ داری ہے وہ الحمدللہ کی صحت تک نہیں بہا بھی رہا کچھ کوشش ہم بھی کر رہے ہیں دوسری یہ کہ جو مجبوری کی صورت ہے موسیٰ صاحب بعض کمپنیز میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اس پر یعنی بادل نخواستہ اگریمنٹ پہ سائن کرنے پڑتے ہیں انشورنس کی اگریمنٹ پہ باہر ممالک میں یہ بہت کومن ہے پاکستان میں بھی اب یہ ظاہر ہے اس طرح سے عام ہو چکا ہے اور انہیں ہونے لگا ہے تو اس صورت میں پھر ایک عام آدمی کے لیے جو کہ مجبور ہے اس کے لیے پھر کیا حکم ہے کیا اسی طرح سے شریعت کی پابندی ہوگی اس طرح جو آپ کے بیرون ممالک اگر ہم معاملات دیکھیں یہ آپ کی بات درست ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر بھیمہ کرانا قانون لازمی ہے ہمارے ہاں بھی جب آپ کرتے ہیں گاڑی نکلواتے ہیں نا جو اس لیول کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جس میں کوئی اچھی بڑی کمپٹین وال ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر اس چیز کو انشورنس کو یا اس کے شہری متبادل کو اس میں لازمی قرار دیتے ہیں اس کے بغیر رسک میں ہوتی ہے جہاں پر اچھے اس میں پھر دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ کہ قانون انہ آپ کی مجبوری ہو کہ بھئی قانون انہ آپ پر لازمی ہے آپ وہ نہیں کروائیں گے تو قانون کے مجرم ٹھیریں گے دوسرا پہلو اس کے اندر یہ آتا ہے کہ بھئی اگر آپ وہ نہیں کروائیں گے تو برے پھنسیں گے اس کے اندر بہت بڑا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے قانون ان کی تو سمپل ہے کہ بھی قانون نے اگر کسی ملک کے اندر یہ چیز قانون انہ لازمی کی ہوئی ہے تو آپ کروا دیں علماء اکرام نے اس کی اجازت بھی گئی حرچ والی بات یہ ہے کہ مثلا جو تھرڈ پارٹی انشورنس کی ہم نے مثال دی اب یہ قانون لازمی نہیں ہے لیکن اگر جو ہے تو آپ کے گھر کے سامنے کوئی برفہ فسل گیا آپ پانچ ہزار کمانے والے آدمی اس کو پچاس لاکھ کار جانا کہاں سے دیں گے تو یہ بہت بڑا حج اسی طرح جو ہے تو بہت سارے ممالک میں اب یہ چیز آگئی ہے کہ یہ امریکہ وغیرہ والی طرف کے جو ممالک ہیں ان میں علاج بہت مہنگ ہوتا ہے ہاں جی ہیلت انشورنس کا جو ہے تو وہ ایک کانسپٹ ہے کہ بھئی آپ انشورڈ ہوں تاکہ جتنا علاج ہو آپ سارے ہی عمر پیسے دیتے رہیں ان کو پریمیر کے طور پر بیچ میں جو ایک بڑا کوئی بھی جھڑکا ہے گا آپ کو کوئی بیماری ہوگی تو وہ کمپنی آپ کو ادائنگی کرے گی تو یہ ہیلت انشورڈ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بھئی وہاں پہ اس کے بغیر گزارہ کرنا گزارہ بھی نہیں ہے اور یہ لازم بھی ہے باز جگہوں پر تو یہ چیزیں لازم بھی ہوگی تو اس صورت میں علماء اکرام نے اس کی اجازت دی ہے لیکن احتیاط اور تقوی کا تقاضہ یہ یہ حکم یہی ہے کہ آپ ان سے جب وصولی کریں بہر برف صاف کریں ایک تو یہ صاف کریں صحیح اچھا اگر پھر بھی کوئی سر پھر آپ ٹوٹ دو سکتے ہیں کچھ تو کچھ دو سکتے ہیں لیکن بارہ طریقہ یہی ہے کہ آپ نے جتنے پیسے ایز اپ پریمیم کمپنی کو جمع کروائے ہیں اگر آپ کو کوئی اس سے وصولی کی سیچویشن بنتی ہے تو آپ اتنی پیسے لیں اور اگر آپ اس سے زیادہ پیسے لیتے ہیں تو اس کو صدقہ گردیں بلانی ہے اور وہ پریمیم جتنے ارکم آپ کے لئے ظاہر ہے وہ اپنی ہیں وہ حالات یہ اس مسئلے کو حل کر دے گی جو آپ کے لئے قانونن مسئلہ ہے ہاں جی ہاں جی قانون نے آپ پر لازم تھا تو آپ نے قانون کے قائز پورے کرنے کے لئے کہا ہے ٹھیک ہے بھئی میں انشورنس کروا دیتا ہوں لیکن اس نقصان کو میں خود بیئر کروں گا چلکہ اس میں ایشو تھا اور اب تو دنیا بھر میں خیر اس کے متبادل کے طور پر سرویسز آئی گئی ہیں تو جہاں پر وہ میسر ہوں وہ پر وہ کرنی چاہے بہت شکریہ یہ جو متبادل کے بات اپنے کی جاتے جاتے اس پر تھوڑی سی بات کر لیں میں پرسوں کے پرگرام میں جو ہمارے مسائل کے حل کا پرگرام ہوتا ہے تو ہمارے معصص مفتی صاحب وہ گزشتہ ہے چونکہ دو اٹھائی سال سے پرگرام ہمارا الحمدللہ ہے تو وہ تکافل کے جب بھی سوال آتا ہے تو یہاں سے جواب ہوتا ہے توقف ہے میں نے اسے پوچھا کہ مجھے صاحب اب کوئی آگے بھی بڑھ جائیں کب تک یہ توقف تو انہوں نے ماشاءاللہ اس پر تسلی والی بات انہوں نے فرمایا کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ علماء کرام آپس میں یعنی ان چیزوں پر کتنا ایک دوسرے کی عزت اور احترام کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں اور مطلب انہوں نے کہا جی کہ اس پر ہم نے اعتراض دیا میں آپ نے اور انہوں نے اعتراضات کو تسلیم بھی کیا یہ ان کا بڑا پن ہے تو اس پر ابھی ان کی طرف سے جواب اعتراض آئے گا تو ہم بہت جلد اس پر کسی نتیجے پر پہنچیں کہ تکافل کے میں بات ناظر محترم کر رہا ہوں تو تکافل کی مفتی صاحب پھر یہاں سے ہمارے لائیو جو مسائل حل کا پروگرام ہے اس سے تو یہ جواب دیا جاتا ہے کہ ان حضرات کی رائے کے مطابق چونکہ جامعہ دعلم کراچی کے موصلی حضرات ہیں تکافل کے حوالے سے ان کی رائے کے مطابق گروہ کا عمل کرنا چاہے تو ان کے لئے درست ہوگا جامعہ درشید کا پیس ہم انشاءاللہ میرا اس میں نیکس جو پروگرام ہے اس میں ہم تکافل پر بات کریں گے اس پر چونکہ جامعہ کی رائے الگ ہے فتوہ ہم تو یہاں پر ویسے بھی فتوہ دینے نہیں بیٹھے ہم تو ویسے بھی وضاہر کے لئے پر تو لوگوں کو ہم اپنے ساتھوں کو یہ بتائیں گے تکافل ہوتا کیا ہے ہوتا کیا ہے اوکی بہت بہت شکریہ مختیس بانکبر سب موجود تھے ہمارے ساتھ ایک دو سوال اور تھے لیکن وہ شاید اتنے ضروری نہیں تھے جتنی یہ ضروری تھے جو ہم نے ڈسکس کیے لیکن بارال وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لئے ان سوالات کو دل و دماغ میں رکھتے ہیں اور اگلے پروگرام میں ان کو ریز کریں گے تھا اب آگے وہ تکافل پہ آ رہے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے ایک دو سال میں وہ ہوگا لیکن بارال سے اگلے انشاءاللہ اللہ خیر کرے بہت شکریہ آپ کے ناظر محترم اجازت دیجئے اگلے انشاءاللہ اللہ حافظ